میرا نہیں خیال کہ صرف ایک غلام کے وجہ سے آپ اتنے لوگوں کے خون بہائی جانے پر راضی ہوں گے حالکہ میں یوسف کے غلام ہونے پر تردد کا شکار ہوں لیکن میں اسے اس طرف نظر کرتا ہوں کیا تم اپنے مالکوں کے ساتھ جانا چاہو گے اشارے اور کنائے میں کیوں بتا رہے ہو اگر تم خدمت کرنے پر مائل نہیں ہو تو ہمیں بھی تم جیسے بھگوڑے اور نافرمان غلام کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہم اس کو بیچنا چاہتے ہیں آپ اسے خریدیں گے کیا میں آپ کے ارادے کی سچانت تبدیلی کی وجہ جان سکتا ہوں کوئی خاص وجہ نہیں ہے ہم تھک گئے اس کے پیچھے دوڑ دوڑ کر اور مسلسل اس کی تلاش کر کے اس کی کیا قیمت لوگے ہزار درم حالہ کے اس سے زیادہ قیمت کا ہے چونکہ خوبصورت اور ذہین ہے ہزار درم وہ بھی اس بھگوڑے اور نافرمان غلام کے لیے نہیں میں اس کی اتنی قیمت نہیں دوں گا یعنی میرے پاس اتنے ہے ہی نہیں جو کچھ تھا اس کا سب مال تجارت خرید لیا ہمارا مقصد تو یوسف کو بابا سے دور کرنا ہے خریدو فروغ نہیں تو اس میں کیا قباہت ہے ملنے والے نفع سے مو کیوں موڑے دیکھو یہودہ یا تو جو کچھ یہ دے رہا ہے اسے خبول کر لو یا یوسف کو بابا کے پاس واپس لے چلو جلدی ویسلہ کرو کتنے درہ میں آپ کے پاس میرا تمام سرمایہ یہی اٹھارہ سکے ہیں میں جانتا ہوں کہ یوسف کی قیمت کے لیے کافی نہیں ہم نے یوسف کی قیمت پر نظر نہیں رکھی ہاں اور کیا ہماری پارسائی اس سے کہیں بڑھ کر ہے کہ ہم مالے دنیا بہرز کی نگاہ رکھتے ہوں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اپنے غلام کی گرہ قیمتی سے سر پہ نظر کرتے ہوئے کم قیمت پر بھی اکتفا کر رہے ہیں یاد رکھنا تمہارے اس تنس کا مو توڑ جواب دوں گا کیا ہوا تم نے اپنا غلام بیجنا ہے یا نہیں بیجنا ہے اب یہ آپ کا ہے لیکن کچھ شرائط ہیں کیسی شرائط پہلی یہ کہ اس کے ہاتھ باندھو تاکہ فرار نہ ہو جائے دوسری یہ کہ یہاں سے اسے بہت دور لے جاؤ تاکہ لوٹ کے واپس نہ آسکے اگر پھر کبھی تم کنان میں نظر آئے تو زندہ نہیں بچو گے ہمارے پاس اس غلام کو خریدنے کے سند بھی ہونی چاہیے ونہ اسے کوئی بھی ہم سے نہیں خریدے گا کوئی اعتراض نہیں پھریشان مت ہونا یہ ہم سے کہیں بہتر ہیں تم ان کے ساتھ چلے جاؤ یہاں تمہارے لئے خطرہ ہے مجھے معاف کر دینا کہ میں تمہارے لئے کچھ نہیں کر سکا یہی خداوند مطال کا ارادہ ہے کہ میں اس کاروہ کے ہمرا جاؤں لیکن میں تم سب کی طرف سے فکر مند ہوں پروردگار تم سب پر رحم کرے میں تم سب کے لئے دعا کروں گا میری جدائی کے غم سے بابا کو عذیت نہ پہنچے ان کی دل جوئی کرنا غلام کی شخصیت اور اس کی فروت کی بابت اپنی عذایت لکھ کر دسخت کر دیں یاد رہے کہ سنت کے آخر میں آپ سب کے بلتردیم نام اور محل لگی ہوئی ہونے چاہیے لاوی بنیامین کا خیال رکھنا میں تمہیں بیار کرنا چاہتا ہوں لیکن ہی ہم پر شک کریں گے اپنا خیال رکھنا پروردگار ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے خود کو اس کے حوالے کر دو وہ آئندہ بھی ماضی کی طرح تمہاری حفاظت کرے گا غلام کے ہاتھ باند دو اگر بھاگت اور تم قصوروار ہوگے اور یہ سنت بھی سندوق میں رکھ دو چلنے کے لئے تیار ہو جائیں چلیں رکھو پہلے ہونے تو جانے دو حرکت کریں چلیں 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 موسیقی موسیقی اس گریہ اور بیتابی کی وجہ کیا ہے؟ کاش میں اپنے بیچنے والوں سے ودا کر سکتا کسی نے بھی مجھ سے ودا نہیں کیا حجب ہے مجھے تو ان میں تم سے محرم محبت نے کوئی آثار نظر نہیں آتے اور ایک تم ہو جسے میں مسلسل ان کے لئے فکر مند دیکھ رہا ہوں یہ کیسی وابستگی ہے جو ان سے ودا ہونے کے لئے بے قرار ہو؟ اگرچہ وہ سب مجھ سے نفرت کرتے ہیں لیکن مجھے ان سے محبت ہے ماضی میں جو کچھ ہوا اسے بھول جاؤ آج کے بعد تم میرے غلام ہو اور میرے ساتھ ہی رہنا غلام کے مالک ہمارے پیچھے تو نہیں آ رہے معلوم نہیں ان کے روئیوں میں کیا مسئلہ پہنچیدہ تھی کہاں اس خاموشی اور تجی سے آئے اور اس غلام کے خاتے خون رضی کے لئے بھی تیار ہو گئے اور کہاں اتنی آسانی سے اسی غلام سے دستبردار بھی ہو گئے اور آسانی سے اسے ہمارے ساتھ جانے دیا مجھے بھی ان کا روئیہ کچھ سمجھ میں نہیں آیا مجھے محسوس ہوتا ہے جیسے یوسف کی حالت ٹھیک نہیں ہے میرا دل میرے قابل میں نہیں دل ڈھلنے کو ہے لیکن یاکوب ابھی تک ویسے ہی منتظر بیٹھے اگر بچے کہیں سے بھی یوسف کی کوئی خبر لیائیں تو یاکوب کو سکون آ جائے گا مجھے لگتا ہے سارے قصے میں ہم قصور با رہے ہیں خدا ہمیں بخشے ہم یوسف سے اس کے سروری برتری چھننا چاہتے تھے اسے مارنا نہیں چاہتے تھے یاکوب کبھی حقی نہیں کریں گے لیکن یوسف مارا گیا موسیقی 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 یہ کیا ہوا موسیقی موسیقی بھیڑیوں نے حملہ کیا اور بھیڑوں کو چیر پھار ڈالا موسیقی 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 بھیڑیوں کی تعداد زیادہ تھی اور میں اکیلا تھا ہر طرف سے حملہ کر رہے تھے میں کچھ نہیں کر سکتا تھا آج تک کسی بھیڑیا نے بھی ہماری بھیڑوں کو نہیں کھایا تھا اس بار کیا ہوا آج کے بعد کھائیں گے اب ہمیں مزید موسیبتوں اور بلاؤں کے لئے منتظر رہنا ہوگا جب بھیڑی کی مانند اپنے ہی بھائی پر حملہ کریں گے تو خود پر بھیڑیوں کے حملوں کے لئے بھی تیار رہنا چاہیے ابھی تو آغاز ہے موسیبتوں کا میں تمہیں پرداش کرتے کرتے تھک چکا ہوں تو ہمارے بھائی کی موسیبت کا بائیس بنا خدا تجھے خانت کرے نہیں شامون کچھے خانت کرنے موسیبت مجھے 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 وہ ابرانی بھاگ مجھے 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 یوسف کو تو نہیں دیکھا عبرانی بچے میں کہا رہا ہوں مجھے نہیں معلوم وہ تمہارے ساتھ ہی تھا تھا تو میرے ساتھ مگر میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا تمہیں اس سے کیا مطلب فلی نے اسے میرے سپورٹ کیا تھا اگر کہیں گم ہو گیا یا فرار ہو گیا مجھے سخت ازام لے گی یوسف کو تو نہیں دیکھا عبرانی بچے کے بارے میں کہہ رہا ہوں مجھے نہیں معلوم وہ تمہارے ساتھ ہی تھا تھا تو میرے ساتھ مگر میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا تمہیں اس سے کیا مطلب فلی نے اسے میرے سپورٹ کیا تھا اگر کہیں گم ہو گیا یا فرار ہو گیا مجھے سخت ازام لے گی مجھے سخت ازام iemand مجھے سخت ازام مجھے سخت ازام مجھے مجھے کیوں اتنی بچی نہیں ہے خدا نکرے میری یوسف کو کسی مصابت کر سا بنا مجھے میرا یوسف خیریہ سے نہیں ہے میرا یوسف خیریہ سے نہیں ہے تمہارے ملکوں نے بتایا تھا کہ تم بھگوڑے ہو لیکن میں تمہارے ان بھگوڑے پیاروں کو توڑ دوں گا میرے چنگل سے بھاغنا ممکن نہیں نہیں یہ میرا ہاتھ میرا ہاتھ میرا ہاتھ میرا ہاتھ میرا ہاتھ میرا ہاتھ کیا ہوا بندہ ہے خدا سبر کرو دیکھنا دوں پتہ نہیں پتہ نہیں کیا ہوا اچھانے میرا ہاتھ میں داد ہو گیا بلا وجہ ایسا درد نہیں اٹھا کرتا یا بھاری بدل ہانے سے ہو جاتا ہے یا کسی چیز سے تکرانے سے یا ساپ کے کاٹے سے کاف لے کے پیچھے پیچھے چال رہا تھا مڑ کر دیکھا تو وہ اپرانی غلام نہیں تھا میں سمجھا کہ بھاگیا ڈھونڈا تو پتہ اچانک اس قبر کے پیچھے جا بیٹھا ہے تم بھی کرتے ہو اسے مارا تو دیکھا کہ اچانک اچانک میرا ہاتھ نہ کھا رہا ہو گیا اسے مارا تو تمہارا ہاتھ نہ کھا رہا ہو گیا اس بیچارے میں تمہارا تماشا سہنی کی سکت ہے یہ بھی نہیں سوچا کہ اس کا خدا تمہیں اس کی سدا دے گا بنتا ہے خدا ہم اسے بیچنے کے لئے لے جا رہے ہیں اگر اس میں کوئی نفس پیدا ہو گیا تو ہمارے کس کام کا کیوں بھاگے تھے بھاگا نہیں تھا یہ میری ماں کی خبر ہے سوچ آخری بار ویدہ کر لو غلام کی خبر کا نام و نشان نہیں ہوا کرتا امناک مقبرہ یہ قبر کسی غلام کی ماں کی نہیں ہوسکتی تم کون ہو یوسف اس کا تھپر زور سے لگایا ہے تمہیں معلوم ہے اگر تم بھاگ جاتے تو میں اس کا کیا حشر کرتا وہ برا آدمی نہیں صرف میری صدا کے خوف سے تمہیں مارا ہے کیا اب بھی تمہارے دل میں اس کی طرف سے کینہ ہے مجھے کینہ توزی کی تربیت نہیں دی گئی آفرین ہے تم پر اگر اسے معاف کر دو تو میں بھی تمہاری یہ ساری رسیاں کھول دوں گا پھر تو مجھے نہیں ماریں گے خدا ابراہیم کی قسم آئندہ یہ تو کیا کسی اور کو بھی تمہیں مارنے کی اجازت نہیں دھو گا آپ یکتہ پرست ہیں؟ میں مالک ابن زار ابن قائب ابن اسماعیل ابن ابراہیم ہوں کہ اسماعیل ضبی اللہ کے پربوتوں میں سے ہو اور تم کس کے فرزند ہو؟ میں بھی فرزندے کس کے فرزند ہوں؟ میں فرزندے چاہوں تو بھئی آپ باپ کا نام بتانا نہیں چاہتے؟ بتایا نہ کہ میں فرزندے چاہوں میں کل اسی کوئے میں جہاں آپ نے مجھے دیکھا پیدا ہوا جس وقت قاسد حق مجھ پر ظاہر ہوئے تمہاری باتیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں لیکن اگر خود کو ظاہر کرنا نہیں چاہتے تو کوئی بات نہیں لیکن اسے معاف کر دو ٹھیک ہے میں نے بھی اسے معاف کر دیا شاباز بیٹا اپنی ماں کی قبر سے ودا کرو شاباز بیٹا اب ہم روانہ ہو رہے ہیں آمادہ ہو جاؤ ٹھیک ہے میں بتاو کیا تمہیں یوسف ملا نہیں نہیں ملا بابا یہ آپ لوگ زخمیں کیسے ہو گئے اب بنی اسرائیل میں نہ خیر و برکت نظر آئے گی نہ ہی محرم حبت کے اثار ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ یوسف کی جان کے درپے ہونے والے بھیڑیے ایک دوسرے کی جان کے درپے ہو گئے ہیں لاوی میں نے یوسف تمہارے سپرد کیا تھا اگر تم نہ ہوتے تو اسے ہرکس سہرہ نہیں بیچتا بتاو تم نے اس کی فاظت کیوں نہیں کی یوسف کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے آخر کیا کیا ہے یوسف کے ساتھ بولو میں دوم سے پوچھ رہی ہوں خدا کی لحنت دو تم پر یوسف کھا ہے جواب دو آخر یوسف کھا ہے کھا ہے یوسف بس کرو نیا بس کرو بس کرو چند باتیں غور طلب ہیں جو میں نے محسوس کی ہیں پتہ نہیں آپ لوگوں نے محسوس کی ہیں یا نہیں اگر طوفان میں راستہ گم نہ کر بیٹھتے تو ہم یقیناً اس سمت میں نہیں آتے اور اگر ہمارے جانور این گوئے پر پہنچ کر رکھ نہ جاتے تو ہم بھی وہاں توقف نہیں کرتے اگر پیاز کی شدت نہ ہوتی تو پانی نہیں نکالتے ان تمام واقعات کا رونما ہونا یقیناً لطف خدا بندی ہی تو ہے کہ یہ غلام ہمارے نصیب میں آیا تاکہ ہم اس کے ذریعے سے منافع حاصل کریں جو روزی تمہارے نصیب کی ہے وہ تمہیں مل کر رہے گی تمام اسباب و عوامل معاون و مددگار بن جاتے ہیں تاکہ جو کچھ بھی پروردگار نے انسان کے مقدر میں لکھا ہے وہ اس تک پہنچ جائے اور اس سفر میں یہ برانی غلام ہمارے نصیب میں تھا مجید جاتے ہیں کہ چپ ہمارے نوں کہ ہمارے نوڈی گا کہ ہمارے نوڈی چاتے ہیں کہ ہمارے ناشاً جو ہمارے نظر کہ ہمارے نوڈی گا نوڈی گا مجابی نجاہہہ اشتار مزارگ اشتار مزارگ مجلی جادر Cynthia ملی چادر اشتار مزارگ مجلی جادر یہ در مجھے مرد آتھائی آئی مراد باتار دورا مراد آئی مراد ایش دار مزور آئی مراد آئی 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 موسیقی 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 ہمیں بہترین تمہارے ہاتھوں میں شفا ہے میں میں نے کچھ نہیں کیا سب ہی یہ کام کر سکتے ہیں تھوڑا سا دبانے اور سہلانے سے درد ختم ہو جاتا ہے لیکن پہلے مالک نے بہت کوشش کی اور سہلائے بھی بہت لیکن کوئی افاقہ نہیں ہوا تم آسمان کو دیکھ رہے تھے کیا تم ستارہ پرست ہو ایک ستارہ جو دن کے طلوع ہوتے ہی غائب ہو جائے کیا قابل پرستش ہے اس حساب سے تو چاند سورج کو بھی نہیں پوچھتے ہو کیونکہ چاند دن میں اور سورج رات میں غائب ہو جاتا ہے میرا خدا تو ان سب کا خالق ہے خدا یعظلی اور عبدی یکتا اور بھی ہمتا گویا تم نے اتنی چھوٹی اس عمر میں میرے اور قطمیر کے خداوں سے بہتر خدا کا انتخاب کر لیا ہے خدا بھی ایسا جو تمہیں پسند بھی کرتا ہے اور تمہاری دعا کو بھول بھی کرتا ہے یہ بھی کوئی خدا ہوا کتنا تڑپا رویا گڑ گڑایا لیکن کچھ نہیں کیا میں تمہارا شکر گزار ہوں شکر گزار ہوں درد کے ان چند گھنٹوں نے تو میری چھان ہی نکال لیا ہے میں تم سے اس تھپڑ کے بابت معافی چاہتا ہوں مجھے معاف کرتا ہوں یوسف مجھے معاف کرتا ہوں اچھا تماشا تھا اگر وہ تماشا تمہاری ہدایت کا وسیلہ بنے تو میں اس پر راضی ہوں میں اسی خطے کا رہائشی ہوں اور راتوں سے بہتر بھی واقف ہوں میں نے ہمیشہ قافلوں کی رہنمائی کی ہے لیکن اس مرتبہ گویا تم ہمارے رہنمائی بنے ہو ہدایت اس کے ہاتھ میں ہے وہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے تاریکیوں گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے مجھے نہیں معلوم کہ یہ بچہ کون ہے لیکن کل رات میں نے دیکھا کہ اس کے صرف ایک دعا سے قطمیر کے ہاتھ کو شفا مل گئی اس کا رابطہ اپنے آسمانی خدا کے ساتھ بہت اچھا ہے شاید اولیاؤں میں سے ہے لازم نہیں کہ قطمیر کے ہاتھ کو شفا مل گئی ہے تو وہ اولیاؤں میں سے ہو کل بتایا تو تھا کہ اگر یوسف اسے معاف کر دے تو وہ شفا پا لے گا اور اس خواب کو کیا کہو گے میں نے اسے دیکھا کہ جہاں جہاں سے وہ گزر رہا تھا وہ خطہ سرسبت و شاداب ہوتا جا رہا تھا خواب کوئی بیمانہ نہیں ہے تم خدای یکتہ کو نہیں پہچانتے تمہیں خدای یکتہ کی معرفت نہیں کسی پر ظلم کرو گے تو وہ صدا دے گا یا دنیا فانی میں یا اس جہان باقی میں یہ خطہ بہت سرسبت و شاداب تھا اس سال بارش کی کمی کی وجہ سے یہاں کی فصلوں کو نقصان کا خدشہ ہے میں بھی یہی کا رہنے والا ہوں اگر بارش نہیں ہوئی تو قہد سب کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا خداوند اپنے بندوں پر بڑا ہی رحمدل اور مہربان ہے جنب مالک کاروما کے ایک بزرگ کی حالت ٹھیک نہیں ہے میرے ساتھ چھلئے کافی عرصے سے بیمار ہے لیکن آج بیماری شدت پکڑ گئی ہے اس کی طبیعت ٹھیک نہیں آخری سانسیں لے رہا ہے بچنے کیا کوئی امید نہیں تو اب کیا کرنا ہے اس کو اس کے حال پر تو نہیں چھوڑا جا سکتا اس کے لیے گھسٹنے والا تخت تیار کر کے تخت کو جانور کے ساتھ باندھو تاکہ کاروان کے پیچھے پیچھے ذرا فاصلے سے چلتا رہے آپ ٹھیک ہو جائیں گے موت اور زندگی خدا کے ہاتھ میں ہے موت اور زندگی خدا کے ساتھ میں موت اور زندگی خدا کے ساتھ میں میں نے اپنی دنیا... میں اب... مرنے والا ہوں فکر نہ کرے میں آپ کے پاس ہوں آپ ٹھیک ہو جائیں گے موت اور زندگی دول خودا کے ہاتھ میں ہے مایوس نہ ہوں تم اس بیمار کے ہمراہ کیوں جل رہے ہو بہت کام اگر سنتا ہی نہیں میں انہیں یوں تنہا نہیں چھوڑ سکتا مجھے ان کے ساتھ رہنے دیجئے اس کے بیماری شدید ہے تم اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے خدا مدد کرنے والوں کو پسند کرتا ہے آپ میری فکر مت کریں اس کا خیال لگنا مدد کرنے والوں کو پسند کرنے والوں کو پسند کریں موسیقی 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 موسیقی